موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھیں آپ بھی اپنے کچھن میں لے کی آئی ہوں ہری مرچ اچار والی جو میں اپنے کچھن میں ہری مرچ کا اچار ڈالوں گی میں نے یہ مرچ لیا ہے ہجار سے دیکھیں آئے ہوئی ہے مرچ بزار میں بہت زیادہ تو آپ بھی لاکے اس کا اچار ڈالیں میں آپ کو ہری مرچ کا اچار بنا کے دکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے ایک کلو مرچ لیا ہے اسی طرح کی آپ نے بھی لی لیا ہے یہ مرچ اچار والی ہوتی ہے جو گہرے کلر کی ہوتی ہے وہ نہیں لینی بلکہ اس طرح کی نمبی نمبی اور بڑی بڑی لینی ہے اب سب سے پہلے لاکے میں نے اس کو واش کیا واش کر کے تو پھر میں نے اس کو سکھایا اچھی طریقے کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ اس میں سے پانی کو ختم کرنا ہے ختم کر کے تو پھر اس کو پچار ڈالنے کے لیے پھر ریڈی کرنا ہے اب لاکے تو میں نے جب اس کو سکھا لیا تو اس کا سیکنڈ مللہ یہ ہے کہ اس میں سے اس کے جو ڈنڈل ہیں یہ اتار دینے یہ سارے کے سارے اتار دینے ہیں اب میں سارے ڈنڈل اتار دوں گی اتار کے تو اس کو ساتھ ساتھ ڈنڈل اتارتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کو بھرتے جانا ہے مسالے کے ساتھ یہ میں نے مسالہ لیا ہے اس میں دو چمچ نمک جائے گا ایک کلو میں نے ملچے نہیں ہے دو چمچ نمک اور دو ہی چمچ حال دکھا جائے گا اس کو میں مکس کر دیتی ہوں کہ میرا ہری مرچ کا چار ڈالنے کا پہلا سٹیپ ہے تو آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں کہ چار کیسے ڈال رہی ہوں بلکل اچار بہت اچھا ڈالے گا کالا بھی نہیں ہوگا اور دیر پا چاہے اس طرح کا آپ زیادہ مرچے لہا کے تو اپنی گھر میں اچار کو بنائیں اور بہت ہی ضروردست اچار بن جاتا ہے اور اس کو چاہے سال کے لیے رکھ لیں یا چھے ماہ کے لیے رکھ لیں کبھی بھی خراب نہیں ہوگا کبھی بھی مرچے کالی نہیں پڑیں گی اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے مرچوں کو یہ نمک اور حلتی کے ساتھ بردے نا ہے تھوڑا تھوڑا لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا کیونکہ ہم نے مرچوں کو صرف سوفٹ کرنا ہے جب اس میں سے اس کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں دو دن اسی باکس میں رکھوں گی اوپر ڈکھنا دے کر اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو نیکس بتاؤں گی کہ اس کا اگرہ ملک کیا ہے ساتھ ساتھ ڈندل اتارتے جانے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کٹ لگانے ٹھائیں کٹ لگایا ہے یہ میں نے پہلے ساتھ لگا لیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اس طرح ڈندل اتارنا ہے ڈندل ضرور اتارنا ہے اس طرح چار کالا پڑ جاتا ہے ڈندل کبھی نہیں ساتھ رکھتے اس طرح سینٹر میں سے کٹ لگانے ہیں یہ سارے کو نہیں لگایا آپ دیکھے کوہ لگانا ہے اسی طرح ڈنڈل اتارنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح ایک چٹکی میں لینا ہے زیادہ نہیں لینا نمک اور حلدی کو اور اس طرح لگا کے رکھتے جانا ہے اس کو آپ کو بتا ہے کہ ہری میرچ کا چار جو ہے نا وہ اتنے شوق سے کھایا جاتا ہے بہت شوق سے اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ساتھ اچار ضرور ہو تو اس لیے ہم گھر میں اچار کو ڈاوٹی ہیں بزار کا اچار جو تینا وہ اتنا ٹیسٹری نہیں ہوتا جتنا کہ گھر کا اچار زیادہ ٹیسٹری بن جاتا ہے اور ویسے بھی ہم خود بناتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے اور کس طریقے سے بنایا ہے آپ میری اس طریقے کے ساتھ اچار ڈالیں گی تو بہت ہی اچھا بنے گا میں آپ کو بہت ہی اس کا زبردست طریقہ بتاؤں گی یہ اس طرح میں ساری مرچوں کو نمک اور حلدی لگا کے رکھ لوں گی آپ بھی اس طرح کٹ زہور لگانا ہے کٹ جب بھی لگانا ہے تو اس کا اوپر سے نہیں لگانا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیگا اس طرح لگانا ہے اس طرح سینٹر میں لگانا ہے اسی طرح ڈنڈل اتارتی جاؤں گی اور پھر میں اس کو بھر کے رکھتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں میں نے مرچوں کو ہلڈی اور نمک کے ساتھ لگا کر رکھ لیا ہے اور یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے میری تو یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کٹ اس طرح لگانا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے کٹ نہیں نہیں لگا ہوا اس کے ایسے سینٹر میں سے صرف سینٹر میں سے اس لئے لگاتی ہے کہ جب ہم اس کو آئل میں ڈالتی ہے تو اس طرح مرچوں کو خراب نہیں ہوتی اور اس میں صرف سیڈ بھی نہیں باہر آتی یہ خراب ہے یہ میں سپیٹ کر لیتی ہوں اسی طرح ڈنڈل کو بھر کے جائیں گے اور میں نے ساری مرچوں کو خلدی اور نمت کے ساتھ لگا کے جو آم کا اچار ڈالتا ہے وہ بھی اسی طرح ڈالتا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی اور نسوڑے کا اچار بھی اسی سٹائل سے ڈالتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب جب کہ میں مرچوں کا سیزن آیا تو مرچیں میں لے کے آئی تھی اور بہت سستی مل گئی تھی بزار سے کیونکہ اچاری مرچوں کا جب سیزن آتا ہے تو تب ہی اچار ڈالتی ہیں کیونکہ یہ اچاری مرچیں ہیں تو اسی کا اچار ڈالیں گے دوسری مرچوں کا بلکل نہیں ہم ڈالیں گے آپ یہ دیکھیں آپ یہ میرے پاس اس کو میں جب بھی اس میں لگاؤں گی تو یہ سپون لگاؤں گی ٹھیک ہے ہم اس کو اس سپون کے ساتھ اس کو اوپر نیچے کریں گے لکڑی کی ڈوئی لے نہیں ہے یا لکڑی کا ہی چمچہ لینا ہے کیونکہ اس میں بلکل پانی کا اب آپ پہ پانی نہیں آنے دینا اس کے اندر جب اگر اس کے اندر پانی آ گیا یا اس کا چمچہ گلہ ہوا تو ہماری مرچے جو ہے نا وہ گل جائے گی ہرام ہو جیں گی ساری کی ساری آپ میں اس کے اوپر یہ ڈھکنا دے کر باکس کے اوپر جس میں میں نے اس کو ڈالا ہے تو میں اس کو کوئی دو دن رکھوں گی چیک ہے دو دن میں اس کو اسی طرح رکھوں گی یا تو اس طرح مکس کر لینا ہے اس کو ایسے اگر سپونی لگانا تو ایسے مکس کر لینا ہے یا پھر ہم اس کو اسی طرح ایسے مکس کریں گے آپ یہ پانی چھوڑیں گی دو دن کے بعد میں آپ کو چیک رہا ہوں گی اس کی کہ یہ کتنا انہوں نے پانی چھوڑایا اور یہ کیسی بن گئی ہے اب میں اس کو اسی گرم جگہ پر رکھنا ہے کچن میں رکھ دوں گی تو کچن میں پھر وہ باد میں میں آپ کو چیک رہا ہوں گی اب مرچو کے اچار کو میں نے دو دن حلدی اور نمغ لگا کے جو رکھا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گئیں گے یعنی کہ پہلے تو اس کا ڈاک گرین کلر تھا اب اس کا لائٹ تو کلر ہو گیا ہے جب اس کا لائٹ کلر ہو جائے تو سمجھے یہ مرچے ہماری مسالہ ڈالنے کے لیے تیار ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ایک کپڑا جو ہے نا ململ کا بری کپڑا ململ کا یہ جو میں نے بچھایا ہے چارپائی کے اوپر اس کے اوپر میں یہ مرچے ڈال دوں گی ساری کے ساری اور اس کو میں پھلا دوں گی یہ پھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہوا لگے گی ہوا میں پھلانا ہے ان کو دھوم میں نہیں پھلانا اور جیسے ہوا لگے گی جس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بلکل کپڑا جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کر لے گا یہ والا کپڑا اپنے اندر پانی کو جذب کر لے گا اب انہوں مرچوں کو جس کو ہم نے حلدی اور نمک لگایا ہے ڈرائے کرنا ہے خوشک کرنا ہے پانی کو نکالنا ہے جیسے میں ان کو چار گھنٹے کے لیے نا ان کو میں ہوا لگواؤں گی ان کو میں نے پنکھے کے نیچے ڈالا ہے پنکھا ہمارا چل رہا ہے ہوا میں ڈالا ہے اس کو دھوم میں بلکل نہیں ڈالنا دھوم میں ڈالیں گے تو ان کا کلر جو ہے نا خراب ہو جائے گا جیسے یہ سوک جائیں گی خوشک ہو جائیں گی اور بلکل یہ خوشک میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں خوشک ہو جائیں گے پھر میں آپ کو مسالے لگا کے دکھاؤں گی اور اس میں سرسو کا تیر ڈال کے دکھاتی ہوں اب چار گھنٹے کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں اب میں نے مرچوں کو چھانے میں ڈال دی ہے پہلے میں نے اس کو چار پائی پیر ڈالا تھا تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے اور یہ ہوا میں ہوا لگ جائے اس کو اس کو میں نے ہوا لگائی ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائی ہو جائے دیکھیں اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اگر اس میں پانی رہا تو یہ خراب ہو جائے گی اس کا چار سہی لگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو مسالہ کے ایسڈ لگا رہا ہے اب اس کو میں اس پارڈ میں ڈالوں گی بہت اچھا چار بنے گا کبھی بھی اس طرح آپ میرے طریقے سے چار بنائیں گے تو کبھی خراب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں رہنے دیا یہ دیکھیں بلکل نمی تو پانی کی آنی نہیں چاہیے بلکل میں نے نہ ہر طرح سے نہ دیکھیں بلکل نہ سوک گئی ہے ہوا میں سکھانا ہے دھو میں کبھی بھی نہیں سکھانا یہ میرے پاس مسازے ہیں دو چمچ میرے پاس میتھرے ہیں دو چمچ ہی میرے پاس رائی ہے اور دو چمچ کرونجی اور دو چمچ ہی میرے پاس سونف ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی کچھ لوگ اس کو گرین کر کے ڈالتی ہیں یا دردڑا کر کے میں اس جب بھی بناتی ہوں اسی طرح بناتی ہوں میں نے ان مسالوں کو دھوب اسی طرح لگوائی ہے آپ نے بھی دھوب لگوانی ہے تاکہ اس میں جو تھوڑی بہت نمی ہونا وہ ختم ہو جائے اور بلکل ڈرائی ہو جائے اگر اس میں نمی رہے گی تو چار میں بلکل خراب ہو جائے گا چار میں بھی ہمیں نا اس طرح کا خرابی خرابی سے نظر آئے گی اچار صحیح نہیں بنے گا اسی طرح اس کو مکس کر دیں گے مکس کر کے تو ہم اس کو ہینک کے ساتھ یہ پھلا دیں اس طرح ڈال کے اس کو نا یہ اب میرے پاس ہے نمک نمک ہے ہاف چمچ کیونکہ پہلے بھی ہم نے مرچوں کا نمک لگایا تھا یہ اپنے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ زیادہ سالٹی کھانا جاتے تو آپ زیادہ بھی نمک اس میں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سے میں نے یہ ہاف چمچ میں نے یہ دھٹڑا مرچ لی ہے سرخ اور ہاف ہی میں نے چمچ حلدی لی ہے وہ بھی میں اس میں میں ڈال دوں گی آپ میرے اس دیکھ کے سے جب اچار بنائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اچار کیسا بنا ہے اسی طرح لکڑی کے سپون سے مکس کریں گے اگر لکڑی کا سپون گار میں نہیں ہے تو آپ پلاسٹی کا سپون بھی لے سکتے ہیں یہ پاس سرسو کا اوئل ہے یہ میں نے پہلے سے اس کو وائل کر لیا ہوا ہے گرب کر کے تھنڈا کر لیا ہوا ہے آپ میری یہ بوائل کرنے کی جو ریسپی ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دیا یا اس پہ آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں تو یہ سرسو کا تیل ہے یہ خالص ہمارا جو گھر میں آتا ہے تیل وہ ہے یہ اس میں میں اتنا ڈالوں گی کہ یہ ڈیپ ہو جائیں اس کا میں ڈیپ کر لیا اگر آپ اتنا تیل ڈالیں گے کہ یہ ڈیپ ہو جائیں تو پھر اچار کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا اس کو ڈیپ کر دینا ہے بالکل جو اویل ہے نا اوپر ٹا آنا چاہیئے سکتا اچھا لگ رہا ہے کلر دیکھیں اس کا کتنا پیار آیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب اس کو میں ڈکن دیکھ کر ایک دن کے لئے رکھ رہو ہی اور ایک دن کے بعد میں آپ کو چکت رہو گی صرف ایک دن کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں ایک دن بس رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو جیسے مرضی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ہم نے اس طرح سے اچار نمی آگئی پانی کی تو سمجھیں آپ کا اچار کالا پڑ دے گا اور اس کے اوپر لائی بھی آج گی اور بلکل اب یہ چھ ماہ تک آپ اس طرح آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو آپ کو تھوڑا کم ڈال کے دکھایا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہے چار اب اس کو میں ڈام دیتی ہوں ایک دن کے بعد میں آپ کو چیتے رہوں گی کہ اس کا کلر کیسا آیا کیونکہ اس کے اندر جو سونف ہم نے ڈالی ہے یہ پھول جائے گی اور کلونجی رائی یہ سب کچھ مسالے جو ہے وہ پھول جائیں گے پک جائیں گے تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو بند کر کے اس طرح گرم جگہ پہ رکھنا ہے آپ اس کو اور پھر میں آپ کو ملوں گی اب ایک دن کے بعد میں آپ کو اچار چیک کرانے لگی ہوں ایک دن میں نے اویل ڈال کے اس کو رکھ ہے اب ہم اس کو مزے مزے لے کے پراتھی کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور پھر سالن کوئی بھی سالن اگر آپ کو پسان نہیں تو آپ ساتھ اچار رکھ کے کھا سکتے ہیں اچار کا تو اپنا ہی مزہ ہے دیکھیں ایک دن کے بعد چکر کریں کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست جو زبردست بن گیا اب میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں اب آپ اپنی فیملی والوں کو گفٹ بھی کر سکتی ہیں اسی طرح بنا کے بزار کا چار تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے تو گھر میں ہی آپ مرچے لے کے آئیں مرچے تو جو نا سبزی منڈی وہاں سے بہت ہی سستی مل جاتی ہے آپ مجھے کمنٹس کر مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کمنٹس کریں گے کہ مرچے کی سبھاؤ میں ملی ہے ان کے پرائز کیا تھے مرچوں کے تو میں آپ کو کسی اور ریسپی میں اس کے پرائز ضرور بتا دوں گی تو میں دیکھتی ہوں آپ کون کون مجھے ایک منٹس کر مجھے پوچھتا ہے کہ مرچے جو ہے وہ میں نے سبزی منڈی سے کس قیمت پر لی تھی اچار ڈالنے والی تو یہ سبزی بہت بلی تھی اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو ضرور بہ ضرور کسی اور ریسپی میں بنا ہوں گی تو ہے نا اچھا بہت اچھا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم گھر کا جار کھا سکتے ہیں اب اس والے جار میں یہ میرے پاس جار ہے اس کو میں نے بلکل ڈرائی کر لیا سکھا لیا اس میں پانی کا تو بلکل نام اس کو کچن میں رکھ سکتی ہے یا کسی اور جگہ پہ آپ رکھ سکتی ہیں تو یہ خراب تو انہیں نہیں لگا اب آپ اس کو جب چاہے مرضی نکال کے خوب کھائیں اپنی فیملی والوں کو بکھلائیں اور دوسروں کو یہ گفت بھی کریں پھر آپ کو زیادہ خوشی ہوگی دیکھیں میں نے سارا جار اس جار میں ڈال لیا آپ کے پاس اگر کوئی اسی طرح کا جار ہو یا شیشی کا ہو یا پلاسٹک کا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر یہ ڈھکر لے دوں گی آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ اسی طرح آپ نکال نکال کے کسی لکڑی کے سپون کے ساتھ یا پلاسٹک کا سپون بھی لے سکتے ہے لگ رہا ہے نادشا اب میں اجازہ چاہوں گی آپ نے میری اس ریسپی کے ساتھ اپنے گھر میں ہری میرچوں کا اچار تیار کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیں لائک کریں سپرائز کریں اور کو مزے مزے لے کر مرچوں کا اجار کھائیں اللہ حافظ